السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ اپریل کی پہلی تاریخ کو بیگم ڈارلنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آجا اور بولا امی امی لان کے ایک اندھیرے کونے میں ایک اجنبی ہماری ملازمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے بیگم نے گھبرا کر مہمانوں سے کہا آئیے سب مل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اتنے میں بچہ تاریاں بجاتے ہوئے بولا اپریل فول اپریل فول وہ کوئی اجنبی تھوڑی ہے وہ تو ڈینڈی ہیں ایک ریسٹورنٹ میں ایک خوبصورت لڑکی کیشیر کا کام کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے لمبی چھٹی کی درخواست دیتے ہوئے ریسٹورنٹ کے مالک کو بتایا مجھے خوبصورتی کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا حسن پھیکا پڑ رہا ہے مالک نے پوچھا یہ احساس تمہیں کیوں ہوا لڑکی نے جواب دیا کیونکہ ریسٹورنٹ کے گاہک اب واپس مجھے ملنے نہیں آتے ہیں دو سہلیاں لمبے عرصے کے بعد ملی دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی ایک نے کہا وقت بڑی ظالم چیز ہے بہترین دوستوں کو بھی جدا کر دیتا ہے دوسری نے جواب دیا وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا آج سے پچیس برس پہلے ہم دونوں کی عمر چودہ برس تھی لیکن آج میری عمر تئیس برس ہے اور تمہاری انتالیس برس کی ہو چکی ہے ایک صاحب ایک ہوتل میں بیٹھے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے لمبے لمبے بال تھے ان صاحب نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی ایک خاتون سے کہا اس لڑکی نے اپنے بال نہیں کٹوائے یہ بالکل لڑکی لگتی ہے جس خاتون سے وہ صاحب مخاطب تھے اس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ میرا بیٹا ہے ایک عورت اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر ایک سہیلی سے ملنے گئی چھوٹے بچے کو دیکھ کر سہیلی نے کہا اس کی آنکھیں ماں کی طرح ہیں اور ماں تھا باپ کا ہے اس کے بڑے بچے نے کہا اور پاجام بڑے بھائی کا ہے ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے نہایت جشت لباس پہنا ہوا تھا عورت کی قمیز پر بہت سے ہوائی جہاز بنے ہوئے تھے پہلے تو عورت خاموش رہی لیکن جب اس سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر بولی کیا تم نے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھے ہاتھ بھی بولا جہاز تو دیکھے ہیں مگر جہازوں کا اڈہ نہیں دیکھا خاتون مقررہ اپنی تقدیر کے دوران بڑی جوشو خروش سے کہہ رہی تھی کہ عورت معاشرے میں ہزاروں عذیتیں برداشت کرتی ہے اگلی صف سے ایک صاحب نے با آواز بلند کہا لیکن ایک عذیت عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی جو مرد برداشت کرتے ہیں خاتون مقررہ نے جارحانہ لہجے میں پوچھا وہ کیا صاحب نے جواب دیا خاموشی کی عذیت وکیل گواہ سے تم جو کہوگے سچ کہوگے سچ کے سوا کچھ نہیں کہوگے گواہ بولا میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا وکیل نے پوچھا بارہ دسمبر کی رات کو تم نے اپنے پڑوسی کے گھر سے شیخ کی آواز سنی گواہ بولا سچ وکیل نے پوچھا تم فوراں پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگے اور کھلے ہوئے دروازے سے تم نے ایک عورت کی لاش دیکھی گواہ بولا سچ وکیل نے پوچھا تم نے قاتل کو بھاگتے ہوئے دیکھا گواہ بولا سچ وکیل نے پوچھا قاتل کو جانتے ہو گواہ بولا سچ وکیل نے پوچھا کون تھا گواہ بولا سچ وکیل بڑے غصے سے بولا یہ تم نے سچ سچ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے صحیح صحیح جواب دو گواہ بولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سچ کہنا سچ کے سوا کچھ نہ کہنا ایک دیہاتی نے کسی سے تین انگریزی لفظ یس نو گوڈ سیکھے وہ دیہاتی شہر جا رہا تھا کہ اس کے برابر والے گھر میں چوری ہو گئی پولیس والے نے دیہاتی سے پوچھا چوری تم نے کی ہے دیہاتی بولا یس پولیس والے نے کہا بتاؤ چوری کمال کدھر ہے دیہاتی نے کہا نو پولیس والے نے کہا میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا دیہاتی نے کہا گوڈ تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے ایک بلی ان کے سامنے سے گزری ایک نے کہا بلی ہے دوسرے نے کہا نماز میں باتیں نہیں کرتے تیسرے نے کہا شکر ہے میں نہیں بولا الیکشن ہونے والے تھے امیدوار گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے تھے ایک امیدوار نے ایک دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا امیدوار بولا پھیلو گڑیا تمہارے ابو پپلز پارٹی میں ہیں یا کسی اور پارٹی میں بچی نے کہا جی وہ باتھروم میں ہیں آدمی رکشے والے سے بھائی بازار جاؤگے رکشے والا بولا جی ہاں ضرور جاؤں گا آدمی بولا تو پھر جاؤ کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو فقیر بابو جی سے ایک آنے کا سوال ہے بابو جی میں لنگڑا ہوں بابو جی بولے شکر کرو تم لنگڑے ہو اندھے نہیں فقیر بولا جناب میں پہلے تو اندھا ہی تھا مگر لوگ کھوٹے سکے دینے لگے اس لیے مجھے لنگڑا بننا پڑا ایک محفل میں ایک بہت بڑے چہرے اور موٹے جسم والی عورت بیٹھی تھی اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کا مرد بیٹھا تھا اچانک موٹی خاتون کو جمائی آئی تو اس نے اپنا مو کھول دیا سیاہ رنگ والے صاحب نے کہا محترمہ کہیں مجھے نہ کھا جانا عورت نے بڑی حقارت سے کہا معاف کیجئے ہمارے مذہب میں کوہ حرام ہے خولج میں ایک بڑی عمر کی لڑکی نے داخلہ لیا سب نے اسے پھوپی کہنا شروع کر دیا کچھ دن تو بیچاری نے برداشت کیا آخر تنگ آ کر پرنسپل سے شکایت کر دی ساری کلاس مجھے پھوپی کہتی ہے پرنسپل صاحب کو بہت غصہ آیا اور کلاس روم میں پہنچے اور بولے جو طالب علم اسے پھوپی کہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے آہستہ آہستہ ساری کلاس کھڑی ہو گئی صرف ایک لڑکا بیٹھا رہا پرنسپل صاحب حیران ہوئے کہ ساری کلاس اسے پھوپی کہتی ہے یہ کیوں نہیں کہتا انہوں نے ساری کلاس کو بیٹھنے کے لئے کہا اور اس لڑکے کو کھڑا ہونے کے لئے کہا اور پوچھا کیوں برخوردار تم اسے پھوپی کیوں نہیں کہتے لڑکے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا سر میں ساری کلاس کا پھوپا ہوں ایک عورت سبزی والے سے کہنے لگی اگر سبزی اچھی نہ ہوئی تو پکی پکائی واپس کر جاؤں گی سبزی والا بولا اگر ہو سکے تو تو روٹیاں بھی ساتھ لیتی آنا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ